ہیلو ایوریون میرا نام ہے آقیب اینڈ ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیو ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں میں آپ کو ایک نیو ویکنسی کے آباؤٹ شیئر کرنے والا ہوں کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کس طرح سے آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہے کہاں پر اپلائے کرنا ہے کیا ایج ریکوائرمنٹ ہے کیا ایکسپیرنس چاہیے کیا ایجوکیشن چاہیے ہر چیز اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کریں اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی کوشن ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کو ویکنسی کا ایڈ دکھا دیتا ہوں تو یہ جی ریڈیفائننگ پرائمری ہیلتھ کیر کی جانب سے سٹاف ارجنٹلی ریکوائرڈ ہے ان کو ویکنسیز اناؤنس کی گئی ہیں جو کہ ون بائی ون میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ سب سے پہلے ریسپشنسٹ کی ہے جی اس کو منتلی سیلری ملے گی تھرٹی تھاؤزن جی پلیس آف پوسٹنگ ملیر ہے جی ایڈوکیشن جو اس میں چاہیے وہ ہے گریجویشن بیٹ پریفر کیا جائے گا ہے ریلیمنٹ ایکسپیرینس والے کو ٹھیک ہے اس کے بعد آتی ہے لیڈی ہیلتھ ویزیٹر یا پھر میڈ وائف کی اس کو اس کی منتلی جو سیلری ہوگی ٹوانٹی ایٹھ تھاؤزن نائن ہنڈرڈ این ایٹی روپیز ہوگا جو کہ اٹھائی سیزار نو سو اسی روپے بنتے ہیں پلیس آف پوسٹنگ ملیر ہے جی اور اس میں ایڈوکیشن چاہیے ڈبلوما ہونا چاہیے میڈ وائفری کا اور ساتھ میں الہوی یا پھر الہوی کا کورس ہونا چاہیے کسی بھی ریکنیس انسٹیٹیوٹ سے اور ایک سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے پاکستان نرسنگ کاؤنسل سے ریجسٹر ہونا چاہیے اس کے بعد آتی ہے لیڈی ہیلتھ کاؤنسلر کی جو جو جس کے فورٹی فائف تاؤزن پر منت ملیں گے یعنی پہتالیس ہزار پر ملیں گے مہینے کے اور ملیر اس کی پلیس آف پوسٹنگ ہے انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے فیمیل کنڈیڈیٹ کیا مست ہے ٹرانسلیشن ایکسپیرینس فرم پشتو ٹو اردو پشتو سے اردو کا ٹرانسلیشن ایکسپیرینس ہونا چاہیے یا پھر سندھی لوکل ریزیڈنٹ ہونا چاہیے ویسنیٹی جو بھی ہوگا سندھی لوکل ریزیڈنٹ کو پریفر کیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آتی ہے ڈسپنسر کی جوب جس کو ملیں گے ٹونٹی ایٹ تھاؤزن نائن ہنڈڈ ایٹی روپیز یعنی اٹھائی سہزار نو سو اسی روپے پلیس آف پوسٹنگ وہی ملیر ہے جی اس کا ڈپلومہ ہونا چاہیے ان کنسرڈ فیلڈ کنسرڈ فیلڈ کے اندر ریلیونٹ فیلڈ کے اندر آپ کا ڈپلومہ ہونا چاہیے اور دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے اور سن میڈیکل فیکلٹی سے ریجسٹرڈ ہونا چاہیے اس کے بعد آتی ہے ٹیکنیشن لیب یا پھر اوٹی یا پھر ایکس رے یا بلیڈ بینک یا ڈینٹل ہیلتھ کی اس میں ہے اٹھائی سہزار نو سو اسی روپے ملیں گے مہینے کے ملیر اس کی پوسٹنگ ہے ڈپلومہ ان کنسرڈ فیلڈ ہونا چاہیے دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے اور ریجسٹرڈ ہونا چاہیے سن میڈیکل فیکلٹی سے اس کے بعد آتی ہے سینیٹری ورکر یا سوئیپر کی اس کو پچیس ہزار مہینہ ملے گا ٹونٹی فائف تازنڈ ملیر اس کی پوسٹنگ ہے پلیس آف پوسٹنگ ملیر اور اس کی ایجوکیشن جو ہے میٹرک ہونی چاہیے اور لوکل ریزیڈنٹ ہونی چاہیے آف ایچ ایف ایج اٹھارہ سے چالیس ہزار ہونی چاہیے یہ تھی وہ پوسٹ جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی اب میں آپ کو آگے مزید بتا دیتا ہوں اپلائے کرنے کا میتھڈ بتا دیتا ہوں ریجسٹریشن کین بی میٹ اپ ٹو ٹین فور ٹونٹی ٹونٹی تھری دس طریق سے پہلے پہلے تک آپ لوگوں نے اس میں اپلائے کرنا ہے دس افریل کے بعد اس میں اپلائے نہیں ہوگا آپ لوگ انہیں اپلائے کرنے کے لیے آن لائن پی پی ایچ ای کا جوپ پورٹل ہے جس کی ویب سائٹ نیچے مینشن کی گئی ہے اور یہی ویب سائٹ میں اپنی ڈسکرپشن بوکس میں بھی دے دوں گا وہاں سے بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں یہاں پر جا کے آپ لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اٹریسٹریٹ کنٹی ڈیٹس آر ریکوائیڈ کو اپلائے آن لائن تھرو پی پی ایچ آئی جوپ پورٹل بی فور ڈیٹ آف کلوزنگ کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے پہلے آپ اس پورٹل پر جائیں گے اس لنک کے ذریعے اور آپ لوگ یہاں پر اپلائے کریں گے فور دہ کنوینیس آف کنڈیٹ ہیلپ ڈیسک بھی دیا ہوا ہے اور اس اسٹیپلیش ان کنسرن پی پی ایچ آئی ڈیسٹرک آفیس کے اندر پی پی ایچ آئی کے ڈیسٹرک آفیس کے اندر ہیلپ ڈیسک بھی ہے آپ لوگ وہاں سے کوئی بھی ہیلپ چاہی ہو آپ لوگ لے سکتے ہیں ان ایڈیشن تو سیلری اوڈر بینیفیٹس سچ ایس پرویڈنٹ فنڈ ای او بی آئی اچھا سیلری کے ساتھ ساتھ آپ کو پرویڈنٹ فنڈ ای او بی آئی ہیلتھ انڈ میڈیکل انشورنس دی جائے گی ویریس میڈیکل اینڈ پارا پیرامیڈک میڈک سٹاف می بھی آلسو بھی آوارڈڈ ہیلتھ ہارڈ ایری آز آلاؤنس آج ساتھ جو پیرامیڈکل سٹاف ہارڈ ایری آلاؤنس بھی ملے گا کلسٹر آلاؤنس بھی ملے گا ایوننگ یا پھر نائٹ شیفٹ آلاؤنس بھی ملے گا آپ لوگوں کو ہولی ڈے کا کمپنسیشن بھی آپ لوگوں کو ملے گا اس کے بعد ہے جی آہا ہاں این ایڈیشن ٹو سیلی یہ چیز آپ کو ملے کی ترمز انڈ کنڈیشن اپلائی ہوگی شورٹسٹڈ صرف شورٹ لسٹڈ کنڈیڈیٹس کو بلائی جائے گا ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے آپ اس میں اپلائی کریں بہت اچھی ویکنسیز آناؤنس کی گئی ہیں ریڈیفائننگ پرائیمری ہیلتھ کیر کی جانب سے کمپلیٹ ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے کس طرح سے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے کیا ایڈیوکیشن چاہیے ہر چیز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی بھی کوشن ہو تو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھیں کوئی بھی چیز سمجھ نہ ہے اپلائے کرنے کا میتھڈ ویب سائیڈ میں نے ڈسکرپشن بوکس میں دے دی ہے وہاں سے آپ لوگ کلک کر کے جا سکتے ہیں کوئی بھی چیز سمجھ نہ ہے لوگ کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ